اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز آئیم ڈاکٹر سر نکوی ہمیوپیتھیک فوزیشن ڈیئر فرینڈز آج ہمارا جو ڈیزیز ٹاپک ہے وہ ہے گروئنگ پین یعنی نشفو نوائی درد دس سال سے کم یا بڑھتی ہوئی ایج کے بچوں میں اکثر اقوات ٹانگوں اور بازوں میں پین یعنی درد ہوا کرتا ہے اور یہ کوئی ڈیزیز نہیں ہوتی اور اس کے کیا اسباب ہیں درد یہ جو درد ہیں یوپین ہے اس کی علمات ہیں وہ زیادہ تر ٹانگوں اور بازوں ہیں اور یہ درد جو ہے رات کو اکثر اوقات ہوا کرتا ہے بچوں میں اور اس کے بارے میں والدین کو اپنے بچوں کو گائیٹ کرنا چاہیے کہ یہ کوئی ڈیزیز نہیں ہے اور اس کے لیے جو ڈیئٹ کا جو استعمال ہے وہ خاص کا کلشیم ایرن اور وٹیمن سے برپور اشیاء کے استعمال کروائیں اور تلی ہوئی اشیاء اور ایسی اشیاء جو فوراں سے تیار کی جاتی ہیں ان سے بچوں کو آوائٹ کروائیں اور موسم کے مطابق پھال فروٹ اور جوز کا بھی استعمال کروا سکتے ہیں بچوں میں اور اس کے بارے میں اتنا زیادہ ویری ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ کوئی ڈیزیز نہیں ہوتی یہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ گروتنگ ٹیم یعنی جو بڑھتی ہوئی ہے کہ بچوں میں اکثر اوقات ٹرامور بازوں میں درد ہو جائے کرتا ہے لیکن اس کے بارے میں آپ اتنا پرشان نہ ہوں خاص کر بچوں کو آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈنیس دے دیا کریں کہ یہ کوئی ڈیزیز نہیں ہے اس کے بارے میں آپ وری نہ ہوں اور اس کے بارے میں ابھی آپ کو میں مائڈکیشن کرتا ہوں ہومیپیتھی کی ایسیڈ فاس تیس میں اس میں آپ بچوں کو دو سے تین رابز دن ون ٹی سپون ویٹر میں آپ دن میں تین بار دے دیں اور اس کا جو طریقہ کار استعمال کیا وہ اس طرح ہے کہ ون ویک تک آپ نے یہ میڈیسن یوز کروانی ہے ایسیڈ فاس تیس میں دن میں تین بار اور پھر آپ نے ون ویک اس کا آپ نے یہ رومیڈی جوئیس کو آپ نے سٹاپ رکھنا ہے اور یہ ون ویک کروا دیں اور یہ ٹریٹمیڈ آپ نے ٹو منت تک اس احساب سے جاری رکھنی ہے اور اگر بعض طرح یہ ہوتا ہے کہ پہن کافی سویر ہوتا ہے اور بچے برداشت نہیں کر پاتے تو اس کے ساتھ آپ آر ایٹی ون تین سے چار ڈرابز دن میں تین بار آپ اس رومیڈی کے ساتھ یوز کروا سکتے ہیں یہ پہن کیلئے رہے ہیں یعنی فوری پہن کو ریلیو کریں گے انشاء اللہ تعالی تو یہ آپ کے لئے کافی بینیفیڈ اور کافی ہلپ فل میڈیسن ثابت ہوگی تو ڈیفرنس امید ہے کہ آپ آج کی میری جو شیرنگ ایس سے کافی مستفید ہوں گے اور کافی آپ کو فائدہ پہنچے گا تو آج کے لئے بس اتنے نیکس ملیں گے ہم کسی اور ڈیزیز کے ساتھ آپ سب کا بہت شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ موسیقی